کہ کیا عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ وضو کے دوران سرہ ڈھانپ کر رکھے بہن کوئی لازم نہیں ہے بلکل لازم نہیں ہے آپ دیکھیں جب بہنیں ہماری غسل فرماتی ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وضو کرے گا پھر اس کے بعد پورا غسل مکمل کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو جسم پورا کھلا ہوتا ہے سرڈھکنا دور کی بات وضو کیسے ہو رہا ہے حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بیان کی جاتی ہے وضو کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے تو جب پورا بدن ڈھکا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے تو سر ڈھک کر وضو کرنے کی کس نے شرط قرار دی ہے تو یہ خامہ خان کی شرطیں نہ بنائی جائیں بلکل ہماری بہنیں اپنے دوپٹہ سائیڈ میں رکھ کر آرام سے وضو کریں اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے ہاں اگر کسی نام آرام کے نظر پڑھنے کا اندیشہ ہو جس سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں اس میں تھوڑی احتیاط کرنے کا الگ بات ہے لیکن بہرحال اس کا وضو ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے یا متفرض یا واجب یا سنت اس طرح معاملات نہیں ہیں آپ آرام سے دوپٹہ سائیڈ میں رکھیں اور وضو کیجئے